اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شان پاکستان اور میں ہوں آپ کا دیسی اینکر زائد کان ہمارے ساتھ برکت اللہ صاحب میں برکت ڈالیں برکت پاکستانی ہمارے ساتھ بیٹھیں برکت پاکستان کی سٹوری بہت دکھ بری اور فنی بھی لگا لیں اور دکھی بھی لگا لیں فنی اس لیے کہ انہوں نے عشق کیا میں معافی چاہتا ہوں یہ میں نے آپ سے کہا اور دکھی اس لیے کہ لڑکی مانی نہیں اب لڑکی نہیں مانی وہ فنی کر لیں یا انہوں نے عشق کیا یہ دکھی کر لیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے بی این یو یونیورسٹی میں جب پڑھتے تھے اللہ تھے ویکھ رہا ہے یہ وہاں پڑھتے تھے وہاں ان کے ساتھ ایک لڑکی کے ساتھ اکم اٹکا ہوا اور ون سیڈر عشق ہوا ہونا ہی ون سیڈر تھا آپ کو سمجھدار ہیں ان کے ہیر سٹیل کا میں فین ہوں میں یہاں سے سیدھا ہیر ڈیسر پہت ہوں گا اور میں کہوں گا جی میرا ہیر ڈیسر میں دیکھیں خوبصورت سیڈنگ پاکستان میں اس طرح کی سیڈنگ آپ کو نہیں ملے گی یہ عشق کے بعد ایسے ہوئے عشق سے پہلے کہ آپ کی تشریح میں دکھوں گا یہ ہیرو تھے لیکن عشق برباد کر گیا اور یہ جتنے بھی نوجوان نسل جو جوان ہوتے کہتے ہیں وحید مراد اور سلمان کھانے عشق کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو ضرور دیکھئے گا عشق کرنے کے بعد انسان کی کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے میں آپ کو صرف نصیت کر رہا ہوں باقی آپ کی مرضی برکت پاکستانی جو ہمارے ساتھ بیٹھے ان سے پوچھتے ہیں کیسے عشق ہوا کیوں عشق ہوا کس سے پوچھ کے عشق ہوا ایسی وجہ کیا بنی میں جب ان کی داستان سوچتا ہوں میری آنکھوں میں اتھر ہوا آ جاتے سوری آنسو آ جاتے لیکن میری مجبوری ہے ظاہر ان سے بات تو کرنی میں مسکرار ہوئے اوپر سے دیکھیں کیسی بات ہے عاشق ہے دھوکہ بھی ہے اور مسکرار بھی ہے یہ ہوتے ہیں زندہ دل لوگ بات کرتے ہیں برکت اللہ برکت ڈالے ہر کامے اسلام علیکم تو تسی عشق کیتا ایک ہی کیتا بس ہو گیا پتا نہیں چلیا تانو کینے اجازت دیتی جی عشق اجازت لے کے تھوڑی ہوند ہے عشق ہو جاند ہے وان سیڈیڈ وان سیڈیڈی عشق ہوند ہے دوجہ تو شادی ہوندی ہے جی انہوں پتا لاک جاننا نا تو سکھی تو انہوں پتا چل جاننا نا تانو پتا ہے اس گھا جی ہو سکتا ہے اگر انہوں پہلے پتا چال جاندہ تو یہ کہانی آگے تک جانتی ہے نا پہلی بار آپ نے اس خاتون کو اس لڑکی کو اس دوشیزہ کو کہاں پر دیکھا کلاس کے اندر آپ بھی کتابیں لے کے جا رہے ہوں اچھا وہ آپ کا پروفیسر سمجھ رہے ہوگی یہ میرے پروفیسر ہیں نہیں جی میں وہ یہ کلاس میں بیٹھا وہا تھا وہ تھی میری کلاس مت تو وہ اچھا ہا گئے گی اس بچاری انہوں نے سیٹ نالا بھی انہوں نے سیٹیں سیٹیں اور بھی تھی لیکن وہ اس دن جانا آپ کی کشش اس کو کھینٹ کے لے آئی جی وہ تو جب میں نے دیکھا ان کو تو کشش تو پھر اس کے بعد بنی اس سے پہلے تو میں نے کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں تھا اتنا فرس ٹائم میں آپ نے دیکھا آپ کے ذہن میں کون سا گانا چل رہا تھا جی فرس ٹائم چلا تو تجھے دیکھا تو یہ جانا سنام تجھے دیکھا تو یہ جانا اور وہ پھول بوٹیاں اور سارا ہوایں چل رہی تھی جی وہ اے سی کی ہوا چل رہی تھی لیکن ہوا ضرور چل رہی تھی گٹار بھی باز رہے تھے گٹار بھی اس کے بعد کیا وجہ آپ نے پہلی بار دیکھا تو آپ کے دل میں کیا آواز آئی جی میں تو نہ آواز نکل رہی تھی اور نہ میرے سے ان کو صحیح طرح دیکھا پا گم سم سے ہو گئے جی بالکل حقا واقا رہ گیا کہ ایک بندہ جس کو گھر میں پانی نہیں پوچھا جاتا اس کے پاس ایک اتنی خفورت لڑکی کیسے آگئی اچھا اس کے بعد یہ کہانے کہاں تک چلی یہ کہانی وہاں سے جب وہ کلاس ہاتا ہوئی آگے میں کیفیٹیریا گیا کیفیٹیریا کے اندر میں میں چائے اور بسکٹ کھا رہا تھا تو وہ پھر سے آئی اور آکے میرے ٹیبل پر بیڑھ گئی لڑکی ٹھیک تھی آئیز بغیرہ نظر بغیرہ یا اس کی ہر چیز جی وہ سب ٹھیک تھی لیکن اس نے آکے میرے سے کہا کہ تم باقیوں کی اسائنمنٹ میں مدد کرتے ہو تو میری اسائنمنٹ میں بھی مدد کر دو اچھا وہ آپ کیسے مدد مانگنے آگئی اور میں نے مدد کر دی کیسی خوش قسمت ہی ہے آپ کی جی میں بھی یہی سوچتا تھا کہ میری خوش قسمت ہی ہے اچھا یہ بتائیں جتنے آپ نے کیک بسکٹ کھائے اس کے ساتھ دھکے اور مارے کتنی کھائیں جی دھکے اور مارے تو دس سال کھاتا رہا ہوں نہیں وہ تو آپ کی کنڈیشن بھی بتا رہی کہ دھکے آپ نے بہت کھائیں ہوں گے جی ایسے ہی ہے کتنے عرصہ مار کھائی اس کے پیچھے نہیں اس کے پیچھے مار تو نہیں کھائی البتہ لوگوں نے اٹھا کے باہر ضرور پھیکا تھا یہ مار نہیں تھی یہ ذلت تھی عشق میں ذلت برداشت نہ کرے وہ ایسا رانجہ ہی نہیں ہے تو جی اس عشق کے چکر میں ہی تو نشوں میں لاگ جاتا آپ نے نشہ بھی کیا جی نشے بھی کرتا رہا اس کی شادی ہو گئی جی اس کی شادی ہو گئی بچے بھی ہو گئی بچے نہیں ہیں اس کے کوئی آپ نے بدعا تو نہیں دیا اپنے عشق میں نہیں جی وہ ایک بڑی معروف ایکٹرز بان گئی ہیں وہ لڑکی جی جی آج اس کا نام بھی بتا دیں پھر جی نہیں وہ میں رازداری میں رکھوں عشق میں شرک نہیں عشق میں شرک نہیں نام بھی نہیں بتانا ہم آپ کو نام بتا دیں ان میں سے ایک کہ دیں ہاں جو بھی ہیں رازداری میں میں رکھوں گا میں آپ کے عشق کی قدر کرتا ہوں اس کے بعد بھی آپ اس کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں اچھا کبھی آپ ان کا ڈراما دیکھنے گئے ہوں جی وہ ان کے جب ڈرامے آتے ہیں تو میں موبائل پہ ہی جو ہے نا یوٹیوب پہ ان کا ڈرامہ دیکھ لیتا ہوں ٹی وی پلے جی جی اچھا اب بھی جب اس کا پلے دیکھتے ہیں تو کیا فیلنگ ہوتی ہے جی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے کہ وہ آج بھی جو ہے نا اچھا ایک مقام پہ پہنچھ لی اور دل سے دعا ہی نکلتی ہے ان کے لیے نشا کیوں کرتے تھے آپ غم بھلانے کو کون کون سا نشا کیا جی اب اس کو چھوڑ دیں جوانس ہاں بھی کی ہے کیا کوئی چھڑیا ہی نہیں ہے جی اتنے زیادہ تو نہیں کی ہے لیکن دل آخر جو نا ایک ایسا بھی وقت آیا زندگی میں جب نشے بھی سارے چھوڑ دیا اور اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے کے لیا گوڈ بہتری کی طرف زندگی کیسی آئی نشے کے بعد جی وہ سڑک پہ گزارا کرتے کرتے میں جب بھی نشا نشے میں ہوتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار میں اپنی زندگی کو کیوں تباہ کر رہا ہوں مجھے اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہیے پھر ہوا یہ جی ایک دن میں سو رہا تھا سڑک پہ اور ایک کتا آیا وہ میرے پر موت کے چلا گیا اس کے بعد جی پھر میں آہستہ اہستہ اپنی زندگی بہتری کی نشے سے میں پیچھے ہونا شروع ہوا میند مزدوری شروع کی اپنے ریپس بنانے شروع کی ہے اور وہ پھر ریپس بنا کے میں ٹرینوں کے اندر بیچتا رہا ہوں تو جی وہاں سے جب میں ریپس بیچ رہا ہوتا تھا تھا ٹرین کے اندر تو ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی جو ڈی اے چی کے اندر جس کا ریسٹرون تھا تو اس نے مجھے کہ تم بہت اچھے ریپس بناتے ہو تم میرے پاس چلے جاؤ تو میں یہاں سے ادھر چلا گیا تو دو سال میں اس کے پاس کام کیا لیکن تنخواہ مجھے ایک مہینے کی بھی نہیں ملی تو دو سال کے بعد جب میں نے اس سے اسرار کیا کہ مجھے میری تنخواہد ہو تاکہ میں کچھ اپنے زندگی کو بہتر کر سکوں تو اس نے کہا جی تم کھاتے بھی میرے ہو پہنتے بھی میرے ہو رہتے بھی میرے پاس ہو تمہارے تو آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے تو پھر تم کیا کرو گے پیسے کا دیجے میں نے اس سے زیادہ اسرار کیا تو پھر اس نے مجھے چکیا باہر شاٹھ گیا اپنے ریسٹرانٹ تو باہر شاٹھ گیا اس سے بھی باہر پھینکتی ہے دوسرا بڑا دھکا جی پھر اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ اب زندگی میں دکھ ہی اتنے ہیں تو چلو اب ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو دکھ ہیں جن کے دکھ میں بانٹ کے شاید ان کو تھوڑا سی خوشی دے سا وہاں سے میں جنرل ہاسپیٹل آ گیا اور یہاں پہ آکے بزرگوں کی میں نے سیوہ کرنی شروع گیا جن کو آخری وقت میں ان کی اولاد بھی نہیں پوچھتی بہت اچھی بات ہے تو وہاں پہ میری ملاقات ایک بندے سے ہوئی جس کے آگے پیچھے تو کوئی تھا نہیں لیکن یہ ہے کہ اس بندے نے مرنے سے کو تین چار دن پہلے مجھے اپنے پاس پلایا اس نے کہا کہ بھائی تیرا بھی کوئی نہیں ہے میرا بھی کوئی نہیں ہے تو یہ میرے پاس تھوڑا سی جمع پونجی ہے تو یہ جمع پونجی رکھ لے اور اپنی زندگی کو بہتر کر لے تو جب وہ وفات پا گئے ان کا کفن دفن پورا میں نے ذمہ داری کے ساتھ پورا کام کیا پھر اس کے بعد جب میں میں نے چھوٹے چھوٹے ایونٹس میں جاتا تھا ادھر سٹال لگانے شروع کیے اور وہاں پہ میری ملاقات یہ میرے بزنس پارٹنر ایزاز صاحب سے ہوئی تو یہاں پہ انہوں نے جب میرا وہاں پہ ریپ ٹرائے کیا انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے ریپس بناتے ہیں کیوں نہ ہم مل کے ایک ریسٹران بنا لیں بہت اچھے ریپس بناتے ہیں تو پہلے میں بہت ڈار رہا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی اچھا جو بھی چھوٹے آگیا تو میں کہ تی جی تی جی آری بھی چھوٹے آجائے ان برداشت موق گئی پہلے آپ نے مقالعہ نہ تھے باجن اگر پساند ہے ٹھیک ہنے چھوٹے باہر نہیں سٹنا عزت سے باہر نگال دینا ہے جی پھر وہ ہوا یہ کہ ہم نے شروع کیا کام اور آج الحمدللہ اتنا اچھا ریسٹانٹ چالتا ہے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اور ترقی دے اور عزت دے اچھا پھر آپ نے شادی نہیں کی نہیں میں نے نہیں کی کیوں نہیں کی جی عشق ایک ہی دفعہ ہوتا ہے دیکھیں اس میں آپ کا قصور ہے ہنڈر پرسنٹ ایک تو آپ نے عشق کیا کسی سے پوچھ کے نہیں کیا آپ قصور ہوا اس کے بعد آپ نے عشق کیا آپ نے حمد کی آپ قصور ہوا تیسری غلطی یہ آپ نے بتایا نہیں بھی بھائی مجھے آپ سے عشق ہے کہ میں اسے آئی لب یو کہوں گا یہ آگے سا آئی لب یو کہیں گی جی وہ حیثیت کا بہت فرق تھا تو وہ چھڑو حیثیت نو تو اسی آئی لب یو کہوں گا پہلے تھوڑے تک تھوڑے دیکھا دے آئی لب یو تو بعد ایک دفعہ ہوڑ چھوڑ دیں دی جی میں اب اس کے بعد ہمت ہی نہیں رہی کسی کو آئی لب یو کہنے کی اگر آج یہ پروگرام دیکھ کے کوئی لڑکی آپ کو شادی کے لئے آفر کرے تو آپ کیا کریں گے جی میں سوچوں گا لیکن میرے پاس اب وقت نہیں ہے ان چیزوں کے لئے نہیں بڑا وقت ہے آج یہ ادھا سیر ہے گا کوئی نہیں یہ تب پورا ہو جائے گا پھر سوچیں گے نہیں آج بھی بڑا وقت ہے یہ چھوڑے ایسے ہیر سٹیل آپ کا بہت اچھا ہے میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ یہ بال میں نے اپنی زندگ میں پہلے ایسے نہیں دیکھے جی بس یہ قدرتی ایسے ہیں یا آپ نے بنوائے ہیں جی وہ قسمت نے دھکے ہی دیئے کہ جو بال تھے وہ آج تا ایسے اٹھتے گے قسمت نے سارے اٹھو ہی تکے دیتے تھا لو نہیں تکے دیتے جی قسمت نے دھکے ایسے دیئے کہ بال ہی پھٹے گئے سارے نہیں بال تھے شادی تو بات پھٹے جانے سے تاڑی تکے نہیں پھٹے گئے جی بس وہ ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ برکت پاکستانی صاحب ہماری کوئی بات بری لگی ہے تو پلیز ہمیں ماف کر دی گا ہمارا فنی کیونٹینٹ ہم لوگوں کے ساتھ فن کرتے ہیں لوگوں کو ہساتے مسکراتے ہیں آپ ہمیں اس لئے بھی اچھے لگے کہ آپ دکھی ہو کے بھی بڑے مسکراتے ہیں اور آپ نے اتنے دھکے تھڑے کھائے لوگوں نے اٹھا اٹھا کے بار پھینکا اس کے باوجود بھی آپ کا حوصلہ اور حمد جواب نہیں تھی اور شادی کر لیں ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں اور کنفرم آپ کے ساتھ لڑکی ہیں شادی کرنے کے لیے سوچ رہی ہوں گے انسان اچھا ہونا چاہیے خوبصورتی معنی رکھتی انسانیت معنی رکھتی ہے اور آپ انسان جتنے اچھے ہیں یہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہو گیا تو آپ شادی کے لیے ہمیں بڑھیں تاکہ کوئی لڑکی آپ کو میسج کریں جی سوچتے ہیں اس کے اوپر نہیں سوچیں نہیں کنفرم کریں کیسی لڑکی چاہیے جی دیکھیں گے کوئی اچھی سیرت علی مل جائے سر اس ٹیم کاروبار میں اتنا بھیزی ہیں اور دوسرا جتنا ان کو دکھ ہو چکا جتنا انہوں نے ان کے ساتھ ہو چکی ہے اس کے معاملے میں اب یہ شادی کے بارے میں سوچتے نہیں اب صرف یہ کام کرتے ہیں اور یہ کیا بناتے ہیں ریپس اچھا ریپس وہ گاڑے والے نہیں تھے وہ ریپ نہیں نہیں جی یہ رول ریپ ہے میں اتنے دیر سا وہی ریپ سمجھ رہا تھا وہ جو گاڑے کے پیچھے ریپ لگتا ہے لیکن رول ریپ ہے میں نے ابھی کھائے ہیں ممہ بھی چاہتا ہوں مزا کر رہا تھا بیڑے سپیسی ہمارے ایک دوست نے کہا جی سپیسی بنانے میں نے دو دن دن ہی ہواڑے کے انہوں پڑھا تھا میں کہا پہ تو ہی کہا جی سپیسی لواسی تو شان پاکستان کے لئے کچھ کہنا چاہیں گے جی میں آپ کے وسیلے سے نوجوان ناصل کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا کریئر پہلے بنائیں عشق میں بعد میں پڑھیں کیونکہ کریئر ہوگا تو سب کچھ ہوگا عشق میں پڑھیں گے تو پھر ذلتی ہوگی ایک میسج اس لڑکی کے لئے جو آپ کے اس وقت دیکھ رہی ہوگی کیا میسج کریں گے آج ہمارے چینل سے اسے کچھ کہہ دیں سمجھے وہ سامنے بیٹھی ہے جی میں ان کو اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے لئے جو عزت اور پیار تب تھا آج بھی اتنا ہی ہے آئی لب یو نہیں آگا جی وہ جب عزت اور پیار ہے تو وہ آئی لب یو ہی ہوگیا عزت اور پیار اپنی جگہ بلد عزت پیار یہ کرتے ہیں اور آپ سے لب بھی کرتے ہیں یہ جو لڑکی پہلی بار ان کے ساتھ آکے بیٹھی تھی اگر وہ پروگرام دیکھ رہی ہے تو دیکھ لیں آج تک آپ کے انتظار میں اگر بچے ہو گئے ہیں تو انہیں کال کر کے کہہ دیں گے آگے اپنا سسٹم بڑھا لیں تو شان پاکستان کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور مجھے اور برکت پاکستان نے کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ